موسیقی افاد پرابلمز اور ایشو سے سیف ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بتائیں کہ آپ کو اگر آپ اپنے یا آپ رینٹ پہ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ اپنی پرابرٹی ہے یا آپ ایز ایٹینٹ شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپارٹمنٹ میں شفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو بہری اٹال میں بنے ہوئے ہیں تو ان میں آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ اتیاطی طور پر اپنائیں تاکہ آپ کو پرابلمز یا آپ کو کوئی ایشوز جو ہیں وہ فیس نہ کرنا پڑے ایز او آنر آپ کو سب سے پہلے جو چیز ریکوائیڈ ہوگی جب آپ کسی اپنے اپارٹمنٹ کی پرابرٹی کی پزیشن لے لیتے ہیں تو آپ کو پزیشن کے بعد جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی فیملی کی ڈیٹیلز وہاں پر پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں فیملی کی ڈیٹیلز پروائیڈ کرنے سے جو آپ کو بینفٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکل ان کے رولز میں بھی ہے اس میں جو آپ کو بینفٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ سپوز خدا نخواستہ آپ کسی کام کی وجہ سے یا کسی وجہ سے آپ گھر پہ نہیں ہیں اور آپ کی فیملی گھر پہ ہیں کوئی بندہ بھی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں میرا فلاں اپارٹمنٹ نمبر اور میں یہاں پہ ریزیڈنس ہوں تو بحریہ کے پاس ایک ریکارڈ ہونا ضروری ہے کہ آیا کہ یہ بندہ واقعی وہاں پہ ریزیڈنس ہے یا نہیں ہے تو وہاں پہ جو ریسیکشنسٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان سے ویریفائی کرتے ہیں ان سے کنفرم کرتے ہیں ان سے ان کا یعنی اسی نمبر پوچھتے ہیں پھر جا کے اس کو اگر وہ بندہ واقعی ویالیڈ ہے تو پھر اس کو جانے دیتے ہیں اگر اس کی انٹری پوسیول نہیں ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ساتھ اگر سپوز آپ کا کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس کا بھی آپ کو ریسیکشنسٹ کو بتانا پڑے گا کہ ہمارا یہ گیسٹ آ رہا ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ جو آپ کا جاننے والا نہیں ہے اور آپ کو کوئی پرابلم یا آپ کو کوئی دخصان پہنچا سکے ایسا بندہ اوپر نہ چلا جائے تو اس حوالے سے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے مدنظر رکھتے ہوئے جب آپ کو کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ کو اس کی انٹری کروانا پڑ دی کہ یہ ہمارا گیسٹ ہے اور ہم سے ملنے آ رہا ہے اور ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کا پھر نیچے آپ کو لکھوانا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے کہ یہ فلا نام کا بندہ ہے اس کا یہ نائسی نمبر ہے یہ اتنے لوگ ہیں یہ ہمارے پاس رہنے کے لیے آئے یا رکنے کے لیے آئے یا چلے جائیں گے تو یہ چیزیں تھیں وہ بیسک تھی جب آپ کو کوئی بھی چیز آپ شفٹنگ کرتے تو اس وقت آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ ایون آنرز بھی ہیں تو آپ کو یہاں پہ اگر کوئی سرونٹ رکھنا پڑتا ہے کک رکھنا پڑتا ہے میڈ رکھنی پڑتی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کی پولیس ویریفکیشن کروائیں کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی میڈ یا اپنی سرونٹ کی پولیس ویریفکیشن نہیں کرواتے اور خدا نخواستہ باد میں اگر کوئی ایشو ہو جاتا ہے کوئی چوری ہو جاتی ہے کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو کافی ساری پرابلم ہوتی ہے پھر اس میں بہلیہ آپ کی ہیلپ نہیں کر پائے گا ریزن بین کے بہلیہ کے پاس اس بندے کا ریکارڈ نہیں ہوگا پولیس ویریفکیشن کا سیمپل پروسس ہے کہ آپ نے اس بندے کا شناختی کار لے کے کسی بھی نزدیک ترین جو آپ کے تھانا ہوگا وہاں پہ جانا ہے اس کا شناختی کار نمبر دینا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ یہ بندہ ہم سرونٹ رکھ رہے ہیں پہنے دور کراچی میں تو آپ اس کی پولیس ویریفکیشن کر دیں گے وہ اس کا نائی سی نمبر ڈالیں گے اور اپنے ریکارڈ سے چیک کریں گے اگر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہوگا کوئی اس کسی بھی کیس یا کسی بھی اس کے اوپر کوئی پرچہ یا کوئی بھی ایشو ہوگا تو آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے اوپر یہ ایشوز ہیں اگر آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو رکھیں ادروائز آپ اس کو نہ رکھیں اگر وہ بندہ کلیر ہوگا تو وہ اس کی ایک سپیسیفک پولس ویریفکیشن ایک ریسپٹ بنا کے دے دیں گے جو آپ نے بیریہ ٹاؤن کراچی میں فسیلیٹیشن آفیس میں اس کی ایک فوٹو کاپی جمع کروا دینی ہے اور ساتھ اس کے شناختی کار کی فوٹو کاپی اٹیج کر کے آپ نے جمع کروا دینی ہے اس سے ہوگا یہ کہ اس بندے کا ریکارڈ بہریے کے پاس بھی ہوگا خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی مسائق ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتی تو آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہوگا آپ اس بندے کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کے تک پہنٹ سکتے ہیں تو یہ ایک بیسک اور نہائی تھی مطلب آپ کے لئے useful information تھی جو کہ آپ کے لئے بتانا ضروری تھا رینٹ آؤٹ کروا رہے ہیں تو اس میں ہوگا یہ کہ آپ کو جو middle man ہوگا وہ بہریہ town ہوگا سپوز ہوتا یہ کہ normally کراچی میں یا کسی بھی پاکستان کی دوسرے city میں ہوتا یہ کہ آپ کسی بھی بندے سے آپ کوئی چیز رینٹ پہ لیتے ہیں تو آپ کا ایک one to one agreement ہوتا ہے جس کے اوپر کچھ آپ کی specific terms and conditions ہیں وہ mention ہوتی ہیں اور آپ اس کو avail کر لیتے ہیں لیکن بہریہ town میں تھوڑا سا الگ ہے اس کو تھوڑا سا اور جدید طریقے سے جدت کے ساتھ اس کو مطارف کر آئے اس میں ہوتا یہ کہ آپ کوئی بھی tenancy agreement کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا middle man بہریہ ہوگا سپوز یہ کہ جو تیننٹ ہے اس کی ساری details ہوں گی جو تیننٹ کو چیزیں required ہوں گی اس میں اس کے سارے مطلب میمبرز کی شراختی کارٹ کی copies ان کی pictures اگر وہ مطلب شادی شدہ تو ان کے نکاح نامہ کی pictures بھی required ہوں گی مطلب photocopies ہوں گی اس کے ساتھ اس کی police verification وہ بھی required ہوگی police verification کا process میں آپ کو already بتا چکا ہوں اس ساری چیزیں required ہوں گی اور آپ نے facilitation office جانا ہے وہاں پہ ان کے specific جو ان کے representative ہیں بہریہ کے ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے ایک proper agreement کرنا ہے وہ agreement آپ کا جو ہے بہریہ کے پاس بھی ایزا record ہوگا جو tenant آرہا ہے اس کی ساری details like کتنے members ہیں کیا کیا ages ہیں شناختی کار number کیا ہیں وہ ساری چیزیں بہریہ کے پاس ایزا proof ہوں گی اس کے بعد آپ کا agreement ہوگا اور ایک سال کا agreement ہوگا جو بھی آپ کی price مطلب ہوگی وہ آپ کی mutual understanding سے ہوگی rental value جو بھی ہوگی اس کے بعد آپ جا کے اس میں آپ کو ایک NOC ملے گی اس NOC کے ترہو آپ وہاں پہ جا کے shifting کر سکتے ہیں تو مطلب apartment میں بہت ساری دوسری difficulties سے آپ secure ہو سکتے ہیں بس یہ کہ آپ اپنے basic details کے ساتھ جو آپ servent رکھ رہے ہیں اس کی جو کچھ verification وہ required ہوتی ہیں وہ کروا لے تو آپ وہاں پہ secure ہیں وہاں پہ کسی قسم کا problem یا کسی قسم کا issue آپ کو face نہیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ اگر آپ یہاں پہ honor ہیں یا آپ rent پہ رہنا چاہ رہے ہیں بہری اٹون کراچی میں banglose میں villas میں تو اس میں کچھ جو چیزیں آپ کو required ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں تاکہ آپ اس سے مستفیر ہو سکے اور آپ کو کسی قسم کا issue یا problem face نہ کرنی پڑے سب سے پہلے گھر کی basic necessary securities کو آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلی بہری اٹون میں بنے ویلاز ہیں تھوڑے سے western style کے بنے ہوئے ان کے جو windows ہیں ان windows کو آگے grills نہیں لگائی گئی ہیں جس میں کافی ساری پچھلے دنوں میں issues بھی ہوئے ہیں لوگوں میں چوریاں بھی ہوئی ہیں لوگوں کو پہلے بہری allow نہیں سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ honor آرہے ہیں family شفٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے یہ شفٹنگ سے پہلے وہ ڈیلز لگوائیں تاکہ آپ یہ والے پارٹ جو آپ کے windows ہیں سیکیور ہو سکیں خدا نہ خاصتہ کوئی چور آتا یا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر وہ شیشہ توڑتا بھی ہے تو اس کی رسائی گھر کے اندر تک نہ ہو سکے اور آپ سیکیور ہو جائیں تو سب سے valid اور سب سے pointed یہ چیز ہے کہ آپ اس کو کروا سکتے ہیں اس سے related بحریہ تاؤن میں بہت سارے جو بحریہ کے ریجسٹر ایجنٹس جو یہ کام کرتے ہیں گریلز وغیرہ کا وہ بھی ہیں اگر آپ کراچی سے لانا چاہے تو اس کے اوپر بھی کوئی رسٹکشن نہیں ہے آپ کراچی سے اگر کوئی جاننے والا ہے اس کو لگوا سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اپنے گھروں کے جو لوکس ہیں لوکس وغیرہ جو آپ کے تالے ہیں لائک آپ کے ڈور لوکس ہیں ان کو بھی اگر آپ ری ویری فائی کر لیں کوئی آپ الیکٹرونک لوکس لگوا لیں یا کوئی بھی جو خدا خاصت آپ گھر میں ہوتے ہیں کسی وجہ سے آپ لوک لگانا بھول گئے تو الیکٹرونک لوکس لگانا بھی بہت ضروری ہے بچے ہوتے ہیں چھوٹے وہ بھی باہر نہیں جا سکتے تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ایک طرح سے فائدے مند ہو گی جو آپ کے دروازے ہیں لگوانا سے آپ کافیت تک سیکیور کر سکتے ہیں اگر آپ بینگلوں میں رہ رہ رہے ہیں تو درائیور بھی ہوگا آپ کو سرمیٹ ہوگا تو اگر آپ کی فیملی میں یہ ساری چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ کو بیس طریقہ یہ کہ آپ کو درائیور اور سرونٹ کی پولیس ویریفیکیشن کروائیں گڑاب یہاں سے میکسیمم پانچ کلومیٹر کی دوری پہ تھانہ آرہا گڑاب تو وہاں پہ جائیں پولیس ویریفیکیشن مشکلات میں ڈال دیتے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تو اس سے بچنے کیلئے آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے آپ اس کے ساتھ پولیس ویریفیکیشن کروائیں اس کا شناختی کار کی کوپی اپنے پاس سیکیور کریں اور بحریہ کوئی ہو تاکہ آپ اس پرابلم سے سیف ہو سکیں اس کے کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑی کے اوپر جو بحریہ سے لگوائیں کیونکہ بحریہ بہت جلدی ان چیزوں کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہے کہ آپ ویڈاوٹ ٹیگ نہیں لے سکیں گے تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں لگوایا تو بحریہ آپ سے چارج کرے گا اس کے ساتھ ہوتا یہ کہ بحریہ ٹاؤن میں جو رہائش ہیں وہ خود باہر جواب کر رہے ہیں ان کی فیملیز یہاں پہ ہیں الحمدللہ بحریہ ہر لحاظ سے سیکیور ہے یہاں پہ کسی اکتامات ہے یہ ہے کہ آپ کی فیملی بچے یہاں پہ رہے ہیں تو ان کے پاس یہاں کے جو کچھ ضروری اور اہم نمبر ہیں وہ ہونا ضروری ہے جیسا کہ فائر برگیٹ کا نمبر پولیس کا جو سیکیوریٹی ہے اس کا نمبر کمپلینٹ نمبر لائک اگر گھر میں کوئی خرابی ہے کوئی پروبلم ہے تو اس لگے کمپلینٹ کی جا سکے آپ کے مطلب جو بھی ضروری نمبر ہے وہ ان کے پاس ہونا ضروری ہے خدا نخواستہ کسی بھی امرجنسی میں وہ نمبر پر کال کر جو مدد ہے وہ لے سکیں اپنی مدد کے لیے رحمائی کے لیے لوگوں کو کانٹیکٹ کر سکیں تو یہ بہت ضروری ہے اگر آپ رہائیشی ہے یا آپ مطلب شیفٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے پاس امرجنسی کے نمبر ہونا بہت ضروری آپ کے موبائل میں سیف ہوں آپ گھر میں کسی جگہ پر رکھے ہوں تاکہ اگر بڑا بچہ ہے تو وہ کونٹیکٹ کر کے اس کو آویل کر سکتے تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہیں جن سے آپ کافی ساری پرابلم سے بچ سکتے ہیں تو ان سے آپ فائدہ مد ہو سکتے ہیں دوسری جو سب سے مین چیز ہے اور سب سے ضروری وہ یہ غیر ضروری افراد جن کو آپ جانتے نہیں ہیں جو آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہے ان سے خود بھی سکی ہو رہے اپنے بچوں کو بھی سکی رکھ خدا خاصتہ ایسے جاتے ہوئے راستے میں گزرتے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس ہوتا یہ کہ آپ کو بہت ساری پرابلم بات میں فیس کرنا پڑتی ہے تو یہ سارے غیر ضروری افراد کو اپنے سے اپنے گھر سے اپنے بچوں سے دور رکھیں تاکہ آپ کی پرائیویسی کو نہ ٹچ کر سکیں آپ کو لائک کوئی پرابلم نہ دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے لئے فائدے مند ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اور بہت بڑے نقصان سے وہ بچ سکے مزید کوئی بھی حیل رہنمائی یا کسی قسم کے گائنڈ لائن چاہیے ہو پروپرٹی سے ریلیٹڈ یا کسی قسم کی بھی بہر ایٹر نوہور سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن ریکوائر ہو آپ ہمارے دیئے کے نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہماری ویب سائٹ وزر کر سکتے انشاءاللہ آپ بہتر طریقے سے گائر کریں سکتے من ڈین CO ڈین 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 وال ڌین ڈین ڈ 가지고